نحمدہو ونسلی ونسلیمو علی رسولِ کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موزیس سامین اکرام آج کے اس لیکچر میں ہم جس شخصیت کے بارے میں گفتگو کرنے والے ہیں وہ ہیں کربلا کی ایک عظیم حستی جنہوں نے جوامردی کا مظاہرہ کیا اور کربلا کے پیغام عبدیت کو قیامت تک آنے والے انسانوں تک پہنچایا واقعی کربلا کے بعد زینب بنت علی کا کردار بہت اہم ہے واقعی کربلا کے بعد وہ قیدی بنا کر کئی شہروں سے گزار کر دمشق لے جائی گئی انہوں نے اس سفر اسیری میں کئی خطبے دیئے ان میں سے ایک خطبہ یزید بن معاویہ کے دربار میں دیا ان کے دیگر فصاحت و بلاغت سے بھرپور خطبات کی طرح ان کا یہ خطبہ بہت مشہور ہے جس نے یزید کے دربار پر لرزہ تاری کر دیا تھا یزید کے محفل میں جب بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی نظر اپنے بھائی کے خون آلود سر پر پڑی تو انہوں نے جو غمناک آواز میں فریاد کی جس سے سب لوگوں کے دل دہل گئے آپ نے فرمایا تھا اے حسین اے محبوب خدا اے مکہ و مدینہ کے بیٹے اے فاطمہ تزہرہ سیدت النساء العالمین کے بیٹے اے محمد مصطفیٰ کی بیٹی کے بیٹے پھر یہ معروف خطبہ دیا جس نے دشمن حسین کے مقاسد کو خاک میں ملا دیا راوی اس واقعے کو نقل کرتے ہوئے کہتا ہے کہ خدا کی قسم بی بی زینب کی آواز سے وہ تمام لوگ رونے لگے جو یزید کے دربار میں بیٹے ہوئے تھے اور یزید اس طرح خاموش بیٹا ہوا تھا جس طرح اس کو سام سونگ گیا ہو یزید نے خیزران کی لکڑی لانے کا حکم دیا پھر یزید نے اس لکڑی کو امام حسین کے لبوں اور دانتوں پر لگایا ابو برزہ اسلمی جو صحابی رسول تھے اور وہاں پر موجود تھے یزید کو مخاطب کر کے کہا اے یزید کیا تو اس چھڑی سے فرزند فاطمہ کے دندان مبارک پر چھیڑ رہا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پیغمبر اکرم حسین اور ان کے بھائی حسن کے لبوں اور دندان مبارک کو بوسا دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ تم دونوں جوانان جنت کے سردار ہو جو تمہیں قتل کرے خدا اس کو قتل کرے اور اس پر لانت کرے اور اس کے لئے جہنم کو آمادہ کرے اور وہ بہت بری جگہ ہے یزید غصے میں چیخنے لگا اور حکم دیا کہ صحابی رسول کو باہر نگال دو یزید نے جب امام حسین کے دندان اور ہونٹوں پر چھڑی پھیری بے حرمتی کی اور فخر یا اشار پڑھے تو زینب بنت علی سے رہا نہ گیا انہوں نے کھڑے ہو کر وسیع خطبہ فرمایا یزید کی تحقیر اور مضمت کی اہل بیعت کی شان بیان کی اور لشکر یزید کے مظالم بیان کیے زینب بنت علی نے ایسا خطبہ ارشاد فرمایا کہ جس کی گونج صبح قیامت تک سنی جائے گی زینب بنت علی نے خطبہ اللہ کے نام سے شروع کیا سب تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو کائنات کا پروردگار ہے اور خدا کی رحمتیں نازل ہوں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی پاکیزہ اطرق اور اہل بیعت پر اما بعد بلاخر ان لوگوں کا انجام برا ہوا جنہوں نے اپنے دامنے حیات کو برائیوں کی سیاہی سے داغدار کر کے اپنے خدا کی آیات کی تقذیب کی اور آیات پروردگار کا مزاق اڑایا اے یزید کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے تنگ کر دیئے ہیں اور رسول کی آل کو رسیوں اور زنجیروں میں جکڑ کر در بدر پھرانے سے تو خدا کی بارگاہ میں سرفراز ہوا اور ہم رسوا ہوئے ہیں کیا تیرے خیال میں ہم مظلوم ہو کر ظلیل ہو گئے اور تو ظالم بن کر سر بلند ہوا ہے کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کر کے خدا کی بارگاہ میں تجھے شان و مقام حاصل ہو گیا ہے میں تجھے شان و مقام کی ایسی وضاحت سناتی ہوں کہ جو تُو نے آج تک سنی نہ ہو رہی آج تُو اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں سرمست ہے مسررت و شادمانی سے سرشار ہو کر اپنے غالب ہونے پر اترا رہا ہے اور خلافت کے ہمارے مسلمہ حقوق کو غصب کر کے خوشی و سرور کا جشن منانے میں مشغول ہے اپنی غلط سوچ پر مغرور نہ ہو اور ہوش کے نا کھن لے کیا تُو نے خدا کا یہ فرمان بھلا دیا ہے کہ حق کا انکار کرنے والے یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو انہیں محلت دیتے ہیں یہ ان کے حق میں بھلائی ہے ہم انہیں محلت اس لیے دیتے ہیں کہ وہ گناہ میں زیادتی کریں اور ان کے لیے خوار کرنے والا عذاب ہے اے طلاقہ کے بیٹے کیا یہ تیرہ انصاف ہے کہ تُو نے اپنی مستورات اور لونڈیوں کو چادر اور چار دیواری کا تحفظ فراہم کر کے پردے میں بٹھا رکھا ہے جبکہ رسول زادیوں کو سر برہنہ در بدر پھرا رہا ہے تُو نے مقدرات عصمت کی چادریں لوٹ لیں اور ان کی بے حرمتی کا مرتقب ہوا ہے تیرے حکم پر عشقیان رسول زادیوں کو بے نقاب کر کے شہر با شہر پھرایا اے یزید یاد رکھ کہ خدا آل رسول پاک کا تجھ سے انتقام لے کر ان مظلوموں کا حق انہیں دلائے گا اور انہیں امن و سکون کی نعمت سے مالا مال کر دے گا خدا کا فرمان ہے کہ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے ہاں سے رزق پاتے ہیں افسوس تُو اس بات پر ہے کہ شیطان کے ہم نوا اور بدنام لوگوں نے رحمان کے سپاہیوں اور پاک باز لوگوں کو تہ تیخ کر کے ظلم کے انتہا کر ڈالی ہیں اور ابھی تک اس شیطانی ٹولے کے ہاتھوں سے ہمارے پاک خون کے کترے ٹپک رہے ہیں ان کے ناپاک دہن ہمارا گوشت چبانے میں مصروف ہے اور سہرا کے بھیڑیے ان پاک باز شہیدوں کی مظلوم لاشوں کے ارد گرد گھوم رہے ہیں اور جنگل کے نجس درندے ان پاکیزہ جسموں کی بے خرمتی کر رہے ہیں تُو جزید جتنا چاہے مکرو فریب کر لے اور بھرپور کوشش کر کے دیکھ لے مگر تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تُو نہ تو ہماری یاد لوگوں کے دلوں سے مٹا سکتا ہے اور نہ ہی وحی الہی کے پاکیزہ آثار محف کر سکتا ہے تُو یہ خام خیال اپنے دل سے نکال دے کہ ظاہر سازی کے ذریعے ہماری شان و منزلت کو پا لے گا تُو نے جس گھناؤنے جرم کا ارتگاب کیا ہے اس کا بد نما داگ اپنے دامن سے کبھی نہیں دھو پائے گا تیرا نظریہ نہائید کمزور اور گھٹیا ہے تیری حکومت میں گنتی کے چند دن باقی ہیں تیرے سب ساتھی تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے تیرے پاس اس دن کی حسرت و پشیمانی کے سوا کچھ بھی نہیں بچے گا جب منادی ندا کرے گا کہ ظالم و ستم گر لوگوں کے لیے خدا کی لانت ہے اس عظیم خطبے کے بعد یزید دم بخود رہ گیا اور اس نے فوراں حکم دیا کہ ان قیدیوں کو فوراں یہاں سے لے جایا جائے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب جب لوگوں کی ضمیر سیدہ زینب نے جھنجور ڈالے ہیں تو اب یہ میرے لیے بخاوت کا راستہ کھولیں گے جب لوگوں کو علم ہوا کہ اہلِ بیعت تھے رسول کے ساتھ کیا ظلم کیا گیا ہے تو لوگوں نے اپنے سروں میں خاک ڈالی اپنے چہروں پر تھپڑ مارے کہ ہم نے کیوں نہ آلِ رسول کا ساتھ دیا سیدہ زینب صلی اللہ علیہ کی رگوں میں شیر خدا مولا علی کرم اللہ وجل کریم کا خون دوڑ رہا انہوں نے جس فصاحت و بلاغت کے ساتھ یزید کے دربار میں یہ خطبہ ارشاد فرمایا اس نے یہ ثابت کر دیا کہ امام آلِ مقام کا خواتین اور بچوں کو کربلا کے میدان میں ساتھ لے جانے کا فیصلہ کتنا درست ثابت ہوا اگر یہ خواتین امام آلِ مقام کے ساتھ میدانِ کربلا میں موجود نہ ہوتی تو امام آلِ مقام اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کے بعد کربلا کا جو عظیم و شان پیغام تھا جو حق اور سچائی کی فتح تھی اسے قیامت تک دفنا دیا جاتا ہے اگر خواتین ساتھ نہ ہوتی تو پھر یہ پیغام یہ تحریک کبھی مسلمانوں کے اندر سرائیت نہ کرتے اور دشمنوں کی یہ سازش تھی کہ امام آلِ مقام کے حق اور سچائی پر ڈٹے رہنے کو ان کے جذبے کو کسی نہ کسی طرح دبا دیا جائے لوگوں کو یہ معلوم نہ ہو کہ امام حسین کا مقصد کیا تھا کربلا کی شہادتوں کا مقصد سمجھنے کے لیے بنیادی ضرورت یہ ہے کہ ہم خواتین کے خطبات پر نظر ڈالیں سیدہ زینب جو کہ امام علی علیہ السلام اور سیدہ فاطمہ تزہرہ صلی اللہ علیہ کی پروردہ ایک عظیم شخصیت جنہوں نے یہ باور کروا دیا کہ کربلا میں ان کے بھائی نے ان کے بچوں نے ان کے بیٹوں نے ان کے بھتیجوں نے کیا کردار ادا کیا ہے اور یزیدی کردار کیا تھا اس کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ سیدہ تل کبرا سیدہ زینب صلی اللہ علیہ کے خطبات پر تفصیلی روشنی ڈالی جائے ان کا متعلیہ کیا جائے اور ان کے عصفہ پر عمل کیا جائے اللہ رب العزت اہل بیعت اتخار پر کروڑ و رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کے وسیلہ جلیلہ سے آخرت میں ہمارے لیے ان کی بخشش کو آسان فرمائے موسیقی